نمسکار زندگی ایک پہیلی ہے کب سکھائے کب دکھائے کب آشائے کب نراشائے کب شان اور کب پریشان اس کے بارے میں کوئی بھوشوانی نہیں کی جا سکتی کیونکہ انسان سمجھ سکتا ہے اس پرکریہ کو اور جب دن خراب آئیں چنتہ کے کھڑا آئیں مضبوط ہو کر کھڑا رہ سکتا ہے اور پاہ سکتا ہے ویجائے اپنے نکراتمک ویچاروں پر آج کا ویشہ ہے اتھی چنتن اوور تھنکنگ یہ نیا کونسیپ چھا گیا ہے سب جگہ زیادہ چنتہ کرنے لگتے ہیں ہم کسی چیز پر کوئی سمجھ سمجھ سا ہے اس کے بارے میں گھوٹا سے ویچار کرنا تو ڈیپ تھنکنگ ہے اس میں سمادہ نکلتا ہے پر اوور تھنکنگ کا مطلب ہے ہم اس سمجھ سا کے بھرمجال میں فز جاتے ہیں ہم نکل نہیں پاتے دوش چکر سے کوئی پرانی وفلتا پرانی کوئی اسپرتی کوئی اپمان پرکشا میں سفل نہ ہونا کسی نے ہمیں کچھ ایسا کہہ دیا جو دل کو چوٹ پہنچاتا ہے سوست کی سمجھ سیاں دھن کی سمجھ سیاں پریوار کی سمجھ سیاں کچھ بھی ہو سکتی ہے ہم اس کے بارے میں چنتن کرتے رہتے ہیں چنتہ کرتے رہتے ہیں نکلیں تو کیسے نکلیں کئی ایسی کتابیں آگئی ہیں اوور تھنکنگ پر اور منوگیالیکوں نے بہت سی اس پرکار کی سرائے دی ہیں سچھاو دی ہیں جس سے کہ ہم اوور تھنکنگ کے اس دوشکر سے باہر نکل سکتے ہیں ہاں آج نکلے ہو سکتا ہے بعد میں کبھی اور ایسی ہی پرکریا ہو کوئی بات نہیں ہمیں عادت پر جائے گی مصیبتوں کا سامنا کرنے کی اور ہم نشت روپ سے باہر نکلیں گے اس پرکار کے دوشکر سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھ سیاں کا سمادھان کرنے کے بارے میں چندن کریں ایک جرنل یعنی ایک ڈائری لیں اس میں لکھیں یہ سمجھ سیاں کیسے اتپن ہوئی کیوں ہوئی کیا پریشانی ہے کیا بھائے ہیں کیسے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں کیا سجھاو ہے ہمارے مند میں اس کے سمادھان کے لئے لکھ ڈالیے رائے دیجئے نا کسی کی کوئی دکت نہیں ہے ڈائر فرینڈز ڈائر ریلیٹیوز ڈائر ٹیچرز آپ کو آنترک شکتی کے مادہم سے جو بھی ویبھن سجھاو ملتے ہیں ان کا سنشلیشن کر کے اپنا مارک چننا چاہئے پہل چیز ہے اوائیڈ کریے ارثات یدی کوئی سماسے ایسی ہے جس کا سمادھان نہیں ہو پا رہا اور وہ کشت دائک ہے ہو سکے تو اس کو اوائیڈ کریے ارثات وہ آپ پر حاوی نہ ہو سکے مان لیجئے اوائیڈ نہیں ہو سکتی تو آپ کوشش کریے ستھی کو بدلنے کی آلٹر پریورتن اور اسے تھی بدلی جا سکتی ہے پراتنوں سے ویدی سے اور ساتھی میں ادھے وسائل سے اور مان لیجئے آپ نے کوشش کی اور پھر بھی سفلتہ نہیں ملی پریورتن کی تو سکار کیجئے نا جیسا مارکس اوریلیس کہتا ہے ایکسیپٹ لائف ایسیٹ کانس سکار کریے گا اور مان لیجئے آپ سکار کر پا رہے ہیں اور وہ پوری پرکار سے آپ کو بدل نہیں پاتا مانسک روپ سے وہ پرورتی کا ایک چکر تو آپ کوشش کریے اس کو ایڈجیسٹ کریں اس کے نصار پرانتو عادت بدلنی ہے ہمیں مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت چنٹہ کے وقت اپنے آپ کی آنترک شکتی کو کم دی ہونے دینا ہے نرہو نم نراش کرو من کو کچھ کام کرو کچھ کام کرو سوست رہیے ووکنگ کریے کھیلیے ہوبی رکھیے گا کچھ اس پرکار کی چیز رکھے گا جسے آپ کو اتصا ملے پریوار کا پریم دوستوں سے بات چیت اچھا سواہت ادھیان مانان چندان آشا کی ایک کرن لے کے آتی ہیں ایسے پستکیں جو ہمیں زندگی میں اٹھاتی ہیں ایک اور اس نے سویٹ مارڈن ایک ڈیل کارنگی یہ آتمندکاس جیسی پستک آئند کمار کی مانشوکا ویراٹ روب لالہ ہر ریال ویبیک آنند رام تیرز اور یہ سبھی مہان ویکتی ہمیں دیتے ہیں ایک سندیش ہمت رکھو چھکو مت سمسیوں کے سامنے لڑو اور لڑو اور شانتی سے اس ید کو جیتو سادنوں کو اکٹھا کرو سمیہ کا پربندن کرو ایک پلان بناو سمسیہ کا سمادھان کرنے کی اور سنیے تکلیف تو ہوگی چنتہ ایک دم سماد تو نہیں ہوگی پرانتو کوشش کریے اپنے عدیات میں شکتی کو جگائیے ایشور سے سہائیتہ مانگیے میں اپنے جیون کو نیاندرن میں لے سکوں گا جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا جو نہیں کر سکتا وہ نہیں کروں گا اور اس لیے میں سارتھک بنوں گا سکراتمک بنوں گا پوزیٹیو بنوں گا اور لشت روپ سے سفل رہوں گا پرسندھ رہوں گا دھنیواد دوں گا ان سب کو جو نے مجھے پریدت کیا نمسکار